بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ فرنڈ میں آؤ سلیم آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خانی یوٹیوب چینل فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اگر رخصہ تجدید کرنے چاہتا ہے رینیو کرنے چاہتا ہے اپنا سعودی ڈریویں انگلیسز تو اس کا فیس آپ کس طریقے سے اپنا ایکاؤنٹ سے جمع کر سکتے ہیں آپ کے پاس ادراجی ایکاؤنٹ ہے یا کوئی اور ایکاؤنٹ ہے کسی بینک کا بھی ایکاؤنٹ ہے تو آپ انلائن اپنا موبائل سے یہ رخصے کا جو ہے سعودی ڈریویں انگلیسز کا اپنیس بہت سالی سے ایک منٹ میں آپ جمع کر سکتے ہیں آپ کا رخصہ اگر ایکسپائر ہو یا آپ کا رخصہ جو ہے ایکسپائر نہ ہو تو آپ اس کا فیس جمع کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فیس جمع کرنے طریقہ بتانے والا ہوں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اپ شر سے اوکے کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ اپ شر سے آپ کس طریقے سے اوکے کریں گے اس کا ویڈیو کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ کر اور انلائن اپ شر سے بھی اوکے کر دے تو آپ کا رخصہ تجید ہو جائے گا رینیو ہو جائے گا تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دے کیونکہ اس چینل پہ میں اسی طرح معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارا معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو چلے میں اس کے اپنا ایکاؤنٹ کو اوپن کرتا ہوں تو ایکاؤنٹ میں نے اوپن کر جا اس کے بعد نیچے سب سے نیچے آپ کو پیمٹ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دے اور جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح آ جائے گا اور یہاں پہ گورنمنٹ پیمٹ لکا ہوا ہے تو گورنمنٹ پیمٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جیسے ہی میں نے کلک کر دیا ایک اور پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں driving lenses پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے یہاں پہ نیچے سب سے نیچے renew lenses بتا رہے ہیں کہ renew lenses اس پہ ہم click کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا اقامہ نمبر آ رہا ہے آپ کے سامنے اگر آپ خود اپنا renew کرنے چاہتا ہے تو آپ کا اقامہ نمبر آ گیا اگر آپ کسی اور کا فیض جمع کرنے چاہتا ہے تو اس کا اقامہ نمبر یہاں پہ لکھ دے اس کے بعد نیچے یہاں تیر کا نیشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ click کر دے جیسے ہی یہاں پہ آپ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے private تو private پہ ہم click کرتے ہیں اگر آپ کے پاس taxi ہے یا کوئی اور گاڑیا ہے تو اس کے مطابق آپ اس پہ click کر دے سب کا سب گاڑیا یہاں پہ لکھا ہوئے لیکن میں private private رخصہ بنانا چاہتا ہوں تو private پہ میں click کرتا ہوں private رخصہ میں renew کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کا رخصہ expire ہے تو آپ کا ایک سو ریال زیادہ لگے گا یہاں پہ میں ابھی دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد یہاں تیر پہ نیشان جو ہے اس پہ آپ click کر دے نیچے والے اور یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کتنے سال کے لئے renew کرنا چاہتا ہیں دو سال کے لئے پانچ سال کے لئے دس سال کے لئے تو میں پانچ سال کے لئے یہاں پہ click کرتا ہوں پانچ سال کے لئے میں نے click کر دیا اور یہاں پہ ابھی done پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں سے next پہ click کرتے ہیں جیسے ہی وہاں پہ آپ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح آ جائے گا اور پورے detail آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ تو آپ کا رخصہ اگر expire ہے تو آپ سے ایک سو ریال زیادہ لیں گے اور نمبر دو آپ کا رخصہ اگر ایک سال سے اس میں time زیادہ ہے تو وہ renew نہیں ہوگا اگر آپ کا رخصہ میں ایک سال سے کم time ہے expire ہونے کا تو وہ آپ کا رخصہ یہاں سے renew ہو جائے گا اس کے بعد در نیچے سب کچھ دیکھ لیں اور یہاں پہ جو ہے آپ confirm پہ click کر دیں تو جیسے ہی آپ confirm پہ click کریں گے تو آپ کے mobile میں اوٹی پی کورڈ آئے گا وہ آپ ڈال دے اور آپ کا رخصہ کا جو ہے پیسر یہاں سے جمع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو hospital میں جانا ہے اور وہاں سے اپنا medical کرانا ہے آپ جب medical کراؤ گے تو آپ کا ایک سو پنر ریال وہاں پہ آپ کا لگے گا اور آپ کا medical کر کے اس کے بعد آپ اپنا آپ شر سے okay کر دیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئے گا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اور